اسلام علیکم میرے دوستو آج کافتی دنوں کے بعد آپ سے رابطہ ہو رہا ہے یہ میرے گھر کا منظر ہے باہر میں لون میں بیٹھا ہوا ہوں اور ایک کارپینٹر میرے گھر میں لکڑی کا کام کر رہا ہے اس کو میاں والی سے منگوایا ہے کافی اچھا کارپینٹر ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس نے ایک کبرٹ سی بنائی ہوئی ہے سامنے وہاں کھڑا ہوئے بنا رہا ہے یہاں بیٹھ کے اس نے کام کیا ہے کیونکہ میرے میاں والی کا ہے تو کافی ایک ہفتے سے آیا ہوئے میرے پاس اور کافی گپشپ ہو رہی ہے خاص تر اپنی زبان میں گپشپ لگانا ہر کسی کو اچھا لگتا ہے مادری آپ کی جو زبان ہوتی ہے ہماری میاں والی کی نہ سرائکی ہے نہ پشتو ہے ایک عجیب سی زبان ہے سخت سرائکی اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ سرائکی تو بہت میٹھی زبان ہے لیکن ہماری زبان پشتو سے چونکہ کنوائٹ ہوئی ہوئی ہے تو کافی سخت زبان ہے یہ میں اپنے مین دروازے پہ باہر سے آپ کو بیو دکھا رہا ہوں یہ بھی میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے یہ عام کا درخت ہے اور ساتھ جامن کا درخت ہے یہ مین گیٹ ہے ساتھ والوں کا گھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب کرے سب دوستوں کو اچھی جگہ پہ رہنا اچھی زندگی گزارنا جو تھوڑی بہت زندگی ہے وہ خیر خیفیت سے پور سکون گزر جائے تو یہ سب کچھ ہے یہ گھر کے باہر جو روڈ ہوتی ہے اس کی پکچر ہے یہ ابھی عام لگنا شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ دو مہینے تک کافی بڑا ہو جائے گا پہلے بور لگا ہے اور دور کے بعد اب اس کا لگنا شروع گیا یہ میرے انٹرس کا لاؤنج میں انٹرس کا مین دروازہ ہے یہ دیار کا بنا ہوا ہے کافی مہنگا بڑا سا بنا ہوا ہے اور یہ لان ہے یہاں بھی کافی پودے بہرے لگے ہوئے ہیں تو اکثر میں شام کو یہاں بیٹھتا ہوں چائے وغیرہ پیتا ہوں فیملی کے ساتھ اچھا لگتا ہے یہاں اوپن ایئر میں بیٹھنا اور پرندوں کی چاہ چاہ ہارٹ کی آواز چاہ سے گانا نیچر میں رہنا بہت بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ میاں والی میں ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو وہ بھی نیچر ہے اور یہاں لاہور میں بھی ہم نے کافی پودے بہرے لگائے ہوئے ہیں شکریہ بھائی میرے اللہ آپ کو حفاظ میں رکھے گئے ہمپنی ڈگاب vai ڈگاب موسیقی